بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس تودے دہ ٹاپک اوف اوڈ ڈسکیشن اس سپائرو جائرہ فرام ال جی ال جی میں ہم ڈویین کلورو فائٹا کی ایک ٹائپ کلیمائیڈو مناس پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں آج کی لیکچر میں ڈویین کلورو فائٹا کی دوسری جو ٹائپ ہے سپائرو جائرہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کا لائف سائیکل تو اس کی جو سسٹیمیٹک پوزیشن ہے اس میں ڈویین کلورو فائٹا میں اس کو رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گرین ال جی سے بلانگ کرتے ہیں کلاس اس کی ہے کلورو فائسی آرڈر ہے کونجو گیلیز فیملی زگنی میسی اور جینس اس سپائرو جائرہ فرسٹ ہم دیکھیں گے اس کی اکرنس کہ یہ کہاں پایا جاتا ہے سپائرو جائرہ جو ہے یہ وائیڈلی ڈسٹریبیوٹڈ جینس ہے اور اس کی تقریباً 300 سپیشیز جو ہیں وہ throughout the world پائی جاتی ہیں زیادہ تر یہ فریش وارٹر میں پائی جاتا ہے جیسے کہ ریورز ہیں پونڈز ہیں لیکس ہیں سٹریمز ہیں اور کچھ جو ہیں اس کی سپیشیز وہ میرائن وارٹر میں بھی پائی جاتی ہیں اور فریش وارٹر میں یہ as a free floating mass جو ہے یہ پائی جاتا ہے جس کو ہم phytoplankton بھی کہتے ہیں تو یہ freely floating form میں موجود ہوتا ہے اور اس کو commonly جو ہے pond scum کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے تو یہ pond scum جو ہے اس کو اس کا common name ہے اور پونڈز میں کیونکہ ہم نے کہا کہ فریش وارٹر میں یہ زیادہ پائی جاتا ہے تو اس سے related اس کا نام جو ہے رکھا گیا ہے اور پونڈز میں بھی یہ stagnant reservoirs میں مطلب جہاں پر پانی زیادہ دیر تک ٹھہرا رہتا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں یہ اس کی جو layer c ہے وہ بن جاتی ہے پانی کے اوپر جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو slow running streams اور rivers ہیں ایک تو ہم نے کہا کہ stagnant water reservoirs میں کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہو جو move نہ کر رہا ہو flow نہ کر رہا ہو اس میں یہ جو ہے زیادہ commonly پائی جاتا ہے اس کے علاوہ slow running streams اور rivers میں بھی کہ rivers میں جہاں پانی آہستہ آہستہ slow کر رہا ہے slowly جو ہے وہ run کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو streams میں جو slow running water ہے وہاں پر بھی اس کی layers بن جاتی ہیں اور اس کی جو appearance ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں water کے اوپر جو یہ layers ہی بناتا ہے تو یہ بالکل ایسے filament سے نظر آتے ہیں جو کہ long shiny filaments ہوتے ہیں silk like fibers کی طرح سے اس کے filaments نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو pond silk بھی کہا جاتا ہے ایک تو اس کا common name pond scum ہے scum جو ہے یہ layer کو کہتے ہیں اور دوسرا اس کو pond silk بھی کہا جاتا ہے اور جو اس کی growth کے لیے جو suitable season ہے وہ winter ہے winter season میں اس کی growth زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ throughout the year جو ہے یہ پایا جاتا ہے اور winter season میں یا ہم کہیں کہ جب temperature کم ہوتا ہے اس وقت یہ اپنی vegetative growth کرتا ہے اپنی cell کی اپنی body کی جو ہے یہ growth کرتا ہے vegetative stage میں پایا جاتا ہے جب temperature rise ہوتا ہے increase کرتا ہے temperature تو اس وقت کیا کرتا ہے یہ اپنی reproductive stage میں چلا جاتا ہے reproduction شو کرتا ہے تو یہ water میں دکھایا گیا کہ اس طرح سے spirogyra جو ہے pond scum کی فارم میں یہ نظر آتا ہے اور دوسری طرف یہ اس کے filaments دکھائے گئے ہیں جو کہ long filaments ہیں اور unbranched filaments ہیں common species اس کی جو commonly پائی جاتی ہیں ان میں spirogyra cresceta spirogyra elongata spirogyra microspora spirogyra indica and spirogyra communis یہاں پر c کے بعد o آئے گا کیوں نہیں ہے یہ vegetative structure کے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا جو structure ہے وہ کس طرح کا ہے جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ یہ ایک filamentous alga ہے کہ اس کے جو vegetative structure ہے وہ filaments کی فارم میں ہے تو اس کے جو filaments ہیں جیسے ہم نے ابھی یہاں diagram میں بھی دیکھا کہ اس کے long elongated cylindrical filaments ہوتے ہیں اور ان کی کوئی branch نہیں ہوتی straight ہیں ان کی side پہ کوئی branches نہیں ہوتی تو یہ unbranched filaments ہوتے ہیں اور ان filaments کے نیچے جو ہے ان کے جو basal cells ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں heptiron یا hold fast ٹھیک ہے ان filaments کے نیچے کا جو basal cell ہے اسے کہتے ہیں hold fast یا heptiron اب یہ heptiron یا hold fast کس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ کسی object کے ساتھ attached ہوتے ہیں تو attachment کے لیے یہ heptiron ہی use ہوتے ہیں for attaching the filament to the object یا اس کو substratum کے ساتھ attach کرتے ہیں جہاں پر یہ grow کر رہے ہوتے ہیں جیسے rocks وغیرہ اور کچھ cases میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو heptiron ہیں جو basal cells ہیں ان کے ساتھ کچھ risides بھی پائے جاتے ہیں risides are root like structures لیکن کچھ species میں یہ پائے جاتے ہیں اور باقی species میں یہ absent ہوتے ہیں جو ان کے adult forms ہیں جب یہ fully grow کر لیتے ہیں تو adult form میں یہ free floating ہو جاتے ہیں یہ attached نہیں رہتے ٹھیک ہے جیسے ہم نے بات کی کہ attachment ان کی ہوتی ہے باعدہ hold fast یا heptiron تو جب یہ اپنی growth کر لیتے ہیں اور adult form میں آ جاتے ہیں تو اس وقت یہ float کرتے ہیں surface کے اوپر float کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے surface structure کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں ہوتا ہے cell wall سب سے باہر جو ان کی outermost layer ہے وہ cell wall ہے اور cell wall جو ہے it is composed of two layers ایک inner layer ہوتی ہے outer layer inner layer جو ہے اندر والی layer it is composed of cellulose اور جو باہر والی outer layer it is composed of pectic substances تو اندر والی layer وہ cellulose کی بنی ہوئی ہے اور باہر والی پیکٹک substances کی بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ اس کو gelatinous touch یا slimy touch دیتے ہیں gel like اس کے characteristics آجاتے ہیں اس میں stickiness آجاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا structure دکھایا گیا ہے water میں جب ہم دیکھیں تو اس طرح کہ یہ filaments long elongated اور unbranch filaments موجود ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ ایک cell ہے اس کے ساتھ اگلا دوسرا سے ہے تو یہ cell to cell اس طرح سے connected ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں بہت سارے filaments دکھائے گئے ہیں یہ ایک cell کا structure دکھایا گیا ہے تو اس cell میں سب سے باہر cell wall ہوتی ہے اور اس میں ہم نے کہا کہ ایک outer layer ہے ایک inner layer ہے دو layers یہ ہو گئی cell wall کی اور اس کے بعد cell wall کے اندر پلازما membrane ہوتی ہے پھر اس میں ہم اس cell کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ spiral way میں یہ quiled یا اس کو ہم کہتے ہیں twisted یا spiral جو یہ structure نظر آ رہا یہ chloroplast ہے تو chloroplast جو ہے اس کی shape spiral ہونے کی وجہ سے اس algae کا نام spirogira رکھا گیا ہے اب اس chloroplast کے اندر ہمیں پتا ہے کہ chloroplast میں pyreneides موجود ہوتے ہیں تو یہ جہاں پر chloroplast کے اندر جو rounded structure دکھائے گئے ہیں جو کہ تھوڑے intervals کے بعد موجود ہیں تو یہ کہلاتے ہیں pyreneides chloroplast اور اس میں بہت سارے pyreneides ہیں اور سیل کے سنٹر میں دیکھیں تو nucleus ہے یہ cell کا protoplast ہے اور اس میں دیکھیں کچھ orgnells بھی پائے جاتے ہیں اور nucleus کے باہر یہاں پر ہمیں سائٹو plasmic strands نظر آئیں گے سائٹو plasmic strands ہوتے ہیں جو پورے سائٹو plasm میں موجود ہوتے ہیں اور پھر اس کے سائٹو plasm میں ایک central vacu بھی پائی جاتا ہے اس کو ہم مزید یہاں پر دیکھتے ہیں کہ باہر cell wall ہے پھر cell membrane ہے پھر اندر کی طرف سائٹو plasm ہے سائٹو plasm جو central جو ویکیول پایا جاتا ہے یہ جو white والا part آپ دیکھ رہے ہیں white نظر آ رہا یہ سارا کیا ہے یہ ویکیول ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے spiral form میں نظر آ رہا ہے اس کا chloroplast اور اس کے اندر یہ جو green color کی ہیں یہ پائرین آئیڈ ہیں سینٹر میں یہ نیوکلیس ہے اور یہ اس طرح سے جو سٹرینڈ سے نظر آ رہے ہیں سائٹو پلازمک سٹرینڈ ہیں جو پورے سائٹو پلازم موجود ہیں یہ ایک سیل کا سٹریکچر ہے سیل وال کی اس کے بعد پروٹو پلاسٹ سیل وال کو نکال کے باقی جو سیل کا حصہ ہوتا ہے جس میں پلازم ممبرین ہے اور اندر کا سائٹو پلاسٹ میں موجود ہوتا ہے اور ہم نے جیسے بھی بات کی کہ سائٹو پلاس موجود ہوتے ہیں کچھ کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ سینٹر سے تھوڑا پرائٹل ہوتا ہے اور اس نیوکلیس کے اندر ایک نیوکلیولس بھی پایا جاتا ہے سائٹو پلاسٹ کی بات کریں تو سائٹو پلاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک لارج سینٹرل ویکیول ہے جو کہ پریفیرل ان پوزیشن ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں سائٹو پلاسٹ میں ہم نے بات کی وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس سائٹو پلاسٹ موجود ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ کی بات کرتے ہیں تو کلورو پلاسٹ کی جو تعداد ہے number of کلورو پلاسٹ it is variable different ہے different سپیشیز میں اور یہی اس LG کا جو ہے یہ کریکٹرسٹک فیچر ہے کہ number may be 1 to 12 sometimes 24 ٹھیک ہے کہ ان کی جو تعداد ہے کلورو پلاسٹ کی 1 سے 12 تک یا 24 تک ہو سکتی ہے کلورو پلاسٹ کی جو shape ہے ہم نے بات کی کہ spiral ہوتی ہے flat ribbon shaped ہے اور twisted ہوتا ہے spiral form میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم spiral جائرہ کہتے ہیں اور یہ اس طرح سے twisted ہوتا ہے to the right in the ascending order ٹھیک ہے نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں تو یہ right direction میں جو ہے اوپر کی طرف spiral way میں یہ arrange ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے chloroplast میں بہت سارے pyrinides ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے تھوڑے intervals تھوڑے تھوڑے distance کے بعد دوسرا pyrinides موجود ہوتا ہے پھر اس میں cytoplasmic organs جیسے گالج bodies mitochondria endoplasmic reticulum بغیرہ بھی اس کے cytoplasm پائے جاتے ہیں یہ تو ہم نے بات کی اس کے vegetative structure کی next ہم آ جاتے ہیں اس کی reproduction کی طرف تو reproduction جو ہے اس میں وہ commonly ہوتی ہے by vegetative method یا پھر sexual methods asexual reproduction بہت کم جو ہے وہ report کی گئی ہے اگر ہوتی ہے اس میں asexual تو وہ a kinase جو کہ ایک thick walled cell ہوتا ہے اس کے ذریعے یا پھر aplano spore کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ non motile spore ہوتے vegetative میں آجاتا ہے جیسے کہ اس میں example ہے fragmentation کی fragmentation میں کیا ہوتا ہے کہ spiro gyra کا جو پورا filament ہے وہ چھوٹے fragments میں ٹوٹ جاتا ہے break up ہو جاتا ہے into small pieces اور ہر ایک piece جو ہے وہ fragment کلاتا ہے اور ہر fragment grow کر کے پھر ایک complete filament بنالیتا ہے spiro gyra کا تو یہ اس کا vegetative method ہے reproduction کا اب اس میں جو یہ fragmentation ہوتی ہے یہ breaking ہوتی ہے filament کی یہ accidental breaking بھی ہو سکتی ہے کسی انجری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جس سے ایک filament جو 2 to 3 portions میں ڈیوائید ہو apart and 2 fragments are formed یا کچھ cases میں ایسا ہوتا ہے کہ انجری نہیں ہوتی یا کوئی accidental breaking نہیں ہوتی بلکہ سیل کے درمیان میں اندر کی طرف انویجینیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک سائیڈ کی وال اندر کی طرف دھنستی جاتی ہیں انویجینیٹ ہوتی ہیں اور ایک cross وال کو بنا لیتی ہیں ایک separation جو ہے وہ کاز کر دیتی ہیں جس دو جو ایک فیلمنٹ جو تھا وہ دو fragments میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پھر اس میں آ جاتی ہے sexual reproduction ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ تین طریقوں سے ہو سکتی ہے iso gammas an iso gammas اور اس میں جو sexual reproduction ہوتی ہے وہ ہوتی ہے by conjugation conjugation of gametes اب اس میں gametes ہم نے کہا ایک ہوتی ہیں male female gametes non flagellated ہوتے کچھ cases میں ہم آگے دیکھیں گے کہ ایک motile ہوگا اور دوسرا non motile ہوگا اب یہ conjugation ہوتی ہے یہ پھر دو طریقے سے conjugation ٹھیک ہے اور اس میں پھر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ seculariform conjugation کیا ہے seculariform conjugation میں ہوتا کیا ہے کہ in this case two parallel line filaments take part most of the cells of the filaments participate in conjugation at the same time case میں دو filaments at a time involved ہوتے ہیں اس reproduction میں اور دونوں filaments conjugation میں حصہ لیتے ہیں therefore both the filaments appear as later like دونوں filaments اس طرح سے نظر آتے ہیں جیسے later یا seed نظر آتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے یہ ایک filament ہے اور یہ دوسرا filament ہے جب یہ conjugation کرتے ہیں کہ ایک filament کا سیل اور دوسرے filament کا سیل جو ہے یہ آپ پس میں اس طرح سے conjugation tube بنا کے پہلے یہ ایک out growth بنائی جس کو protuberance کہتے ہیں اور دوسرے سیل کی بھی protuberance بنی اور یہ دونوں protuberance جو یہ آپ پس میں مل جاتی ہیں یہ جاتی ہے یہ پہلے یہ protuberance بنی یوں پر بن جائے تو یہ ایک سیڈی کی طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں سیڈی کی طرح سے یہ structure بنا لیتے ہیں تو یہ seculariform conjugation میں ہم نے کہا دو filaments side by side موجود ہوتے ہیں اور اس طرح سے ان کے cells آپ پس میں conjugation کرتے ہیں تو اس میں gamete formation کیسے ہوتی کیونکہ یہ sexual reproduction ہے تو اس میں gametes بنیں گے پہلے تو ہوتا کہ all cells of a filament can produce gametangia gametes کو بنانے والے ہوتے ہیں gametangia gametangia جمع ہیں single کی بات کریں تو gametangium کہیں گے اسے تو gametangium جو ہے gamete بناتا ہے تو اس میں تمام جو cells ہیں filament کے وہ gametangia بنا سکتے ہے تو اس کا ہر ایک cell جو ہے اپنے اندر gametangium بنا سکتا ہے اور وہ gametangium پھر کیا کرے گا اپنے اندر gamete بنائے گا the gamete producing cells are opposite to each other in both filaments اب جو gamete producing cells ہوں وہ opposite ہوں گے means کہ اگر اس filament کا یہ cell جو ہے وہ ایک gamete fix position پہ ان کی conjugation بھی ہو سکے تو یہ دونوں cells جو ہیں opposite filament کے یہ gametes بنائیں گے اس کے بعد the cells develop lateral outgrows these outgrows soon meet by their tips the end wall dissolves as a result continuous conjugation tube is formed between the two cells of different filaments اچھا تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم نے بھی بات کی کہ یہ cell جو ہے جو reproduction میں حصہ لے رہا اس کے ساتھ کے filament composite cell بھی یہ involve ہوگا conjugation میں سب سے پہلے ان کی جو walls ہیں یہ outgrows بنائیں گی یہ دیکھیں اس نے بھی outgrows بنائی ہے اس نے بھی اس طرح سے outgrows یا protuber بنائی ہے پھر یہ جو ان کی یہ tips ہیں یہ آپ پس میں ایک دوسرے کی طرف آئیں گی اور آپ پس میں یہاں پر fuse ہو جائیں گی جب یہ fuse ہوگی تو ان کی درمیان میں wall ہے یہ dissolve ہو جائے جب یہ dissolve ہو جائے گی تو ان کے درمیان میں ایک راستہ بن جائے گا ایک bridge بن جائے گی جسے conjugation tube کہتے ہیں تو اس conjugation tube کے ذریعے اب یہ fertilization یا reproduction جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اس cell کا جو proto plasm ہے وہ بھی gamete بنائے گا اور اس cell کا proto plasm ہے وہ بھی gamete بنائے گا ہم نے کہا اس کا جو proto plasm ہے gamete gengium بنائے گا اس gamete gengium بن رہا ہے gamete gengium کے اندر یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ دو opposite cells conjugation کر رہے ہیں تو یہ motile gamete move کر کے جائے گا اور conjugation tube کے ذریعے اس gamete تک جائے گا مطلب ایک cell کا gamete ہے وہ دکھائے گا جس نے move کر جانا ہے اور دوسرے cell کا موٹائل gamete ہوگا جو move کر سکتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے male gamete اور stationery gamete اس کو female gamete کا نام دیا جائے گا fertilization اب کیسے ہوگی کہ male اور female gamete آپ پس میں fuse کیسے کریں گے اس میں اگر تو filaments and die to first اس میں بتایا گیا کہ کس ترہ ہوگی fertilization diecious filament کی case میں in this case during fean one gamete passes through the conjugation tube it reaches the opposite cell it fuses with the gametes of the other filament diecious filaments وہ ہوں گے جن میں ایک filament کا gamete motile ہے movable ہے اور دوسرے filament کا gamete ہے وہ stationary ہے ٹھیک تو یہ filaments کلائیں دائیشیس تو جو motile ہوگا وہ move کر کے conjugation tube کے ذریعے جیسے ہم نے یہاں دکھا ہے کہ یہ motile ہے یہ stationary ہے تو یہ move کر کے conjugation tube کے ذریعے دوسرے cell میں جائے گا اور وہاں جا کے اس کے gamete کے ساتھ فیوز کرے گا تو جب fertilization ہو جائے گی تو fertilization کے بعد یہ کیا بنا لے گا جب یہاں پراکس نے fertilization کر لی تو یہ بنا لے گا یہ cell zygospore اور جو دوسرا cell ہے جہاں سے gamete move کر کے دوسرے cell میں گیا تھا وہ خود جو ہے اس کا protoplasm دیکھے empty ہو گیا ہے جہاں جا کے اس نے fertilization کی ہے gamete کے ساتھ وہاں اس نے zygospore بنا لیا the other تو female gamete والے cell میں zygospore بنے گا therefore the two filaments are diaceous اس case میں ہم کہیں دو filaments یہ diaceous ہیں دونوں کے gametes وہ different ہیں ایک motile اور ایک non motile دوسرا جو ہو سکتے ہے اس منو issues filament کے case میں کیا ہوگا کہ gametes of both the filaments move کہ اگر دونوں filaments کے case میں دو مختلف طرح کے filaments ہوں گے ایک میں motile gametes ہوگا ایک میں non motile اور monoe issues میں ایک ہی طرح کے gametes بنیں گے دونوں ہم کہہ رہے ہیں gametes جو ہیں وہ motile ہیں دونوں اپنے cell سے move کر جائیں گے اور conjugation tube تک جائیں گے تو وہ دونوں جو ہیں وہ fertilization کریں گے اور zygospore بنا لیں گے means اس case میں کیا ہوگا کہ ایک gamete motile ہے وہ بھی move کر رہا ہے دوسرا gamete motile ہوگا تو وہ بھی move کرے گا اور دونوں جب conjugation tube تک پہنچیں گے تو یہی پہ fertilization کر زائی go spore جو ہے وہ بنا لیں گے the sex distinction is not possible اس case میں جب دونوں motile ہوں گے ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ایک male gamete ہے دوسرا female gamete ہے ٹھیک ہے کیونکہ دونوں جو ہیں moveable ہیں تو اس طرح کے filaments جو ہیں وہ monoecious کہلاتے ہیں تو fertilization کے بعد کیا ہوا male اور female gamete کی fertilization کے بعد zygospore بن گیا یہ تو تھی seculariform conjugation lateral conjugation میں کیا ہوتا ہے lateral means side by side conjugation ہوتی ہے تو اس میں conjugation ہوتی ہے between the two adjacent cells of the same filament ایک filament کے جو دو cells ہیں وہ آپس میں conjugation کرتے ہیں seculariform میں کیا تھا کہ دو مختلف filaments کے cells جو ہیں وہ آپس میں conjugation کرتے ہیں are bisexual and monoecious تو اس طرح کے جو filaments ہوں گے وہ bisexual ہوں گے کہ اس میں ایک ہی filament کے cells میں جو ہیں وہ male gamete بھی بنیں گے female gamete بھی بنیں گے there are two types of lateral conjugation now lateral conjugation دو طرح کیا direct اور دوسرا indirect direct lateral conjugation میں کیا ہوگا it occurs between the two adjacent cells in this case upper cell functions as the male gamete and the lower cell act as the female gamete ange that is that we جبکہ upper cell ہوگا وہ smaller ہی رہے گا the protoplast of the male cell forms an out growth this out growth elongates and this out growth comes in contact with transverse wall between male and female cells اب ہوگا کیا یہ جو اوپر والا cell ہے جو male gamete تینجم بنا رہے اس کی wall elongate ہوگی اور یہ transverse wall ہے دونوں cells کے درمیان یہ پر یہ اس طرح سے جو ہے یہ elongate ہو کے اس میں ایک pathway سے بنائے گی later it passes through it by forming and opening in it thus conjugation tube is not formed the contents of the male cell pass into female cell as a result cygospor is formed تو یہ جو انہوں نے out growth بنائی تھی اور یہ out growth ہم نے کہ اس کی وجہ سے یہ opening ہوئی ہے تو اس opening سے male gamete انجیم کے اندر جو male gamete بنائے ہے وہ move کر جائے گا اس female gamete انجیم کے اندر female gamete lateral conjugation تو lateral conjugation جو انڈریکٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ rarely ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے انڈریکٹ lateral conjugation یہ دیکھا گیا ہے ان spirogyra afenis sepices میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ a papilla like out growth is formed in the transverse septum کہ اس میں ایک out growth ہی بنتی ہے transverse septum means اوپر نیچے والے جو دو cells ہوتے ان کے درمیان جو wall ہوتی ہے septum ہوتا ہے cross wall ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو دو cells ہیں ان میں ایک out growth بنے گی بیچ میں یہ out growth بڑھتی جائے گی اور پھر کیا کرے گی یہ septum cross wall جیسے ہم نے بات کی دو cells جو ہیں ایک filament کے اوپر نیچے والے cells ان میں ایک cell نے out growth سی کی اور دوسرے cell کی septum ہے اس کو اس کے ساتھ fuse ہو گیا تو اس میں بیچ میں ایک راستہ بن گیا تو اوپر والا جو cell ہے وہ act کرے گا as male gamit کے پاس آئے گا وہاں fertilization کرے گا اور zygot بنا لے گا تو یہ جو conjugation ہے اس کو indirect literal conjugation یا پھر chain conjugation کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ اس کا upper cell ہے لٹسے اور یہ lower cell ہے تو یہ جو upper cell ہے یہ male gamit tangem کے طور پر ایکٹ کرے گا اور lower cell female gamit جم میں آ جائے گا اور وہاں پر fertilize کرے گا female gamit کے ساتھ تو یہاں پر zygo spore بن جائے گا اور یہ cell empty رہ جائے گا اب جو zygo spore بنائے چاہے وہ scleriform conjugation سے بنائے ہے تو وہ zygo spore ہے اس کی آگے germination کیسے ہوگی کہ zygo is form by the female and female gamit کے پہلے zygo بنا اور جب gamit آپ پس میں fuse کرتے ہیں تو zygo بنتا ہے اور zygo دیپ لائیڈ ہوتا ہے کیونکہ ایک کروم سوم کا set ہے اس کو ملتا ہے from male gamit دوسرا female gamit سے تو وہ ڈیپ لائیڈ ہو جاتا ہے اب جب thick walls آ جاتی ہیں تو وہ بنائے زائیگو سپور اب زائیگو سپور ہے اس میں وہ ثری لائیڈ سٹرکچر ہے اس کی تین لائیڈ یا walls ہیں جو اس کی gamit angle wall ہے وہ رپچر ہو جائے گی اور اندر سے زائیگو سپور باہر آ جائے گا اور جب وہ باہر آئے گا یہ سارا کچھ ہوں رہا ہے کیونکہ یہ الجی جو باہر آئے گا تو water body کے bottom میں چلا جائے گا نیچے bottom میں تہ میں سیٹل ہو جائے گا کافی دیر تک وہ موجود رہے گا in the bottom of water resting stage پہ رہے گا before germination the zygospore nucleus divides meotically اور resting stage پہ رہنے کے بعد اس کا جو nucleus ہے ہم نے کہ ڈیپلائیڈ nucleus تھا اس میں ہوگی meosis جب meosis ہوتی ہے تو haplied nucleus ہو جاتے ہیں تو ایک deplied nucleus سے four haplied nucleus بن جائیں گے ان four nuclei میں سے تین degenerate ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور جو ایک nucleus ہے صرف وہ فنکشنل رہے گا وہ germinate کرے گا اور وہ پھر germinate کر کے اپنے جیسا ایک complete میں ایسا ہوتا کہ جو gametes ہوتے ہیں male female gametes یہ آپ میں fuse نہیں کرتے بلکہ وہ gamete male gamete ہے وہ خود round ہو جاتا ہے اور اپنے باہر ایک cell wall بنال لیتا ہے اور وہ convert ہو جاتا ہے into zygo spore تو اس طرح کے spore ہوتے ہیں پارثین spore کہا جاتا ہے اور پھر وہ جو پارثین spore جرمنیٹ کر کے new haplied plant بنال لیتے ہیں یہ دیکھیں zygo spore ہم نے کہا یہ 3 layers ہوتی ہیں جو اس کی outer wall ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور اس کے بعد جرمنیٹ کرتا ہے تو پھر اس طرح سے young filament بنال لیتا ہے یہ اس کا life cycle لکھا گیا ہے graphical life cycle ہے اس میں spirogyra کو x لکھا ہو ہے means haplied ہے asexual reproduction اگر یہ کرے گا تو aplanospores کے ذریعے یا پھر a kainides کے ذریعے یا پھر a zygospore کے ذریعے لیکن یہ rare ہے بہت کم ہوتی ہے sexual reproduction یہ کیسے کرے گا یہ جو haplied spirogyra ہے یہ کرے گا by conjugation development of protuberance in the conjugation cells conjugating جو دو cells ہوں گے ان کے درمیان out growth protuberance بنے گی اور دونوں جو cells ہیں یہ ان کو نام دیا گیا ہے g اور e اس طرح سے تو یہ جو ہیں آپس میں conjugation کریں گے چاہے وہ lateral conjugation کریں یا secular reform کریں x لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں cells ہیپلائیڈ ہیں ان دونوں کے gametes جب آپس میں fuse ہوں گے fuse ہونے کے بعد زائیگوٹ بنائیں گے اور زائیگو سپور بنے گا تو فیوز ہونے کے بعد زائیگو سپور دیپلائیڈ ہے 2x پھر زائیگو سپور میں ہم نے کہ میوسیز ہوتی میوسیز سے ہیپلائیڈ ہو جاتی ہیں دوبارہ x ہو جائیں گے تو زائیگو سپور سے پھر 4 ہیپلائیڈ نیوکلیس بنیں گے تین ڈیجن ریٹ ہو جائیں گے اور ایک جو فنکشنل نیوکلیس ہوگا جرمینیٹ کرے گا اور پھر اپنے جیسے ہیپلائیڈ سپائر ہو جائی رب بنا لے گا یہ اس کا گرافیکل لائف سائیکل تھا جبکہ یہ اس کا ڈائیگرام میک سائیکل ہے یہ اس کا فیلمیٹ دکھایا گیا ہے اس میں دکھائی گئی ہے کونجوگیشن فیمیل اور میل فیلمیٹ کے درمیان کونجوگیشن میں کونجوگیٹنگ ٹیوب بنتی ہے فین ہوتی ہے میل فیمیل گیمیٹ کی اس میں زائیگو سپور بنتا ہے فیمیل فیلمیٹ والے سیل میں پھر یہ ٹو ایکس ہے اس میں میوسیز ہوگی فرس میوٹک ڈویان میں دو ہیپلائیڈ نیوکلیس بنے پھر فرس میوٹک ڈویان کا فیلمیٹ بنا لیا تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا تینک یو اللہ حافظ